امریکہ نے بہارت کی مدد کرنے کے لیے اپنے چنوک ہیلیکپٹر بہارت کے اندر بھیج دیے ہیں یہ چنوک ہیلیکپٹر بھاری برکم مشینری بارڈر کے اوپر لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بہارت نے سب سے پہلے اس ہیلیکپٹر کا استعمال دوزار اٹھارہ میں چندی گاڑ ائر بیس کے اوپر کیا تھا ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنہ کی آرمی نے آسام کا سترہ کلومیٹر حصہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے چائنہ وہاں فوج بھی بڑھا رہا ہے دوسری جانب نیپال کو بھاری برکم چائنہ مشینری دے رہا ہے گولہ بھروت دے رہا ہے جس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہارت کو اب چاروں طرف سے چائنہ نے گھیر ریا ہے بہت سارا لڈداخ کا ایریا چائنہ کے پاس چلا گیا ہے کالا پانی لیپو لیک نیپال کے حصے میں آگئے ہیں اور اب آسام کی باری ہے چائنہ کا اگلا ٹارگٹ آسام ہے اسی وجہ سے بہارت نے اپنا جو ہیلیکیپٹر تھا چینوک جو امریکہ سے لے کر آئے ہیں اس کو موہن ائر بیس آسام کے اندر تائنات کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کا یہ ہیلیکیپٹر چینوک بہارت نے دوہزار اٹھرہ کے اندر لیا تھا لیکن اس کا جو استعمال وہ امریکہ کی پرمیشن کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح پاکستان اپنے اپ سکسٹین کا استعمال دشمن کے خلاف نہیں کر سکتا اسی ایگریمنٹ کے تحت بہارت بھی اسی ہیلیکیپٹر کا استعمال اپنے دشمن کے خلاف نہیں کر سکتا لیکن بہارت کو یہ پرمیشن مل چکی ہے کہ وہ چنوک ہیلیکیپٹر کا استعمال دڑلے کے ساتھ کر سکتا ہے اور بہارت نے چنوک ہیلیکیپٹر کا استعمال کر کے مشینری، ٹینکس، بہت سارے ویپنز، لداخ، آسام اور نیپال کی سرحدوں کے پاس پہنچانا شروع کر دی ہیں ناظرین اگرامی آپ کو بتا دیں کہ عجید دووال نے یہ پرمیشن امریکہ کی دیفنس ایکٹری سے ٹیلی فونک رابطہ کرنے کے بعد لی آپ کو بتا دیں کہ بہارتی فوج اور ان کی کمانڈر کانفرنس نیو دلی کے اندر پچھلے ہفتے احتیاب آئی تھی جس کے اندر تینوں فوجوں کے آرمی چیف راجنات سنگھ، امیت شاہ، موڈی اور عجید دووال شامل ہوئے تھے اس میٹنگ کے بعد عجید دووال نے امریکہ کے پینٹاگام کے ساتھ رابطہ کیا تمام تر چیزیں ڈسکس کی گئیں اور آج اس کی تائناتی آسام کے اندر چنوک ہیلیکیپٹر کی کر دی گئی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر بہارت جو اپنی سڑکیں بنا رہا ہے لداخ کے اوپر چائنا اس کو تباہ کرتا ہے تو ہم چائنا کے ساتھ اگریشن شو کریں گے ناظرین اگرامی آپ کو بتا دیں کہ امریکہ اور چائنا کسی بھی وقت سعود چائنا سی کے اندر لڑ سکتے ہیں لیکن حالات کچھ اس طرح کے بدلے ہیں بہارت جو پاکستان کو رقصان پہنچانے کی ہمیشہ بات کرتا تھا آج چائنا کے پاؤں پکڑ چکا ہے لداخ کا سارا کا سارا جتنا بھی سٹریٹیجک ایریا تھا وہ بہارت کے حصے سے نکل کر چین کا حصہ بن چکا ہے امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر لداخ جا سکتا ہے تو آسام بھی جا سکتا ہے اسی وجہ سے امریکہ نے چنوک ہیلیکیپٹر کی تائناتی کی پرمیشن بہارت کو آسام کے اندر دے دی ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ موڈی کا اگلا پلان کیا ہے موڈی اسرائیل کے فوجیوں کو لاکر تائنات اپنے بارڈر کے اوپر کرنا چاہتا ہے موڈی کی فوج بلکل مارال اس کا ڈاؤن ہو چکا ہے اس کی فوج ہتھیار پھینک کر گھروں کو چلی گئی ہے ڈیوٹی کا ایشو ہے پیسوں کا ایشو ہے چھٹی کا ان کی فوج کو ایشو ہے اور سب سے بڑی بات یہ بہت بڑے ڈرپوک ہیں اسی وجہ سے میدان جنگ چھوڑ کر یہ گھروں کو باگ گئے ہیں اب بہارت چائنہ سے اپنا انتقام اپنے ہی فوجی مروا کر حاصل کرے گا جس طرح اس نے پلوامہ کے اندر کیا تھا اب دیکھنا ہوگا کہ موڈی اپنا غصہ اپنی فوج پر کیسے نکالتا ہے جس کو ہم فالس فلیگ اپریشن کہیں گے